بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن شامی کباب تو اس کے لیے ہمارے یہ سپائسز ہیں ڈیڑ ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ڈیڑ ٹیبل سپون دھنیا تھوڑی سی دارچینی کے ٹکڑے تھوڑے سے لانگ دو تین بڑی الائچیاں تیز پات آٹھ دس یہ لال میرچ گول اور ایک ٹیبل سپون نمک یا اپنے ذائقے کے مطابق آپ اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ لسن تھوڑا سا اپروکسیمیٹلی یہ دو ٹیبل سپون ہوگا اور دو تین ٹیبل سپون ہی ادھرک ہے یہ تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے پاس تین پاؤ تقریباً دال ہے چنے کی یہ ہم نے کافی دیر پہلے بھگو کے رکھی تھی دو تین گھنٹے پہلے اور یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے ہمارے پاس اس کے آپ نے بڑے بڑے پیسز لے لینے ہیں یا بون لیس ہو یا بونز والا ہو کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہماری تقریباً تین پاؤ ڈال ہے یہ ڈال دیں گے یہ ہمارے مسالے اور اس میں پانی کتنا جائے گا پانی کا ریشو ہمیشہ سیٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر زیادہ پانی ڈال جائے تو ڈال کنٹرول نہیں ہوتی اس کے لئے ہم پانی ڈالیں گے یہ والے دو کپ اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد ہم سلیم آن کریں گے اور اس کو پریشر لگائیں گے پانچ سے چھ منٹ جب سیٹی گھومیں گی تو یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ ہم نے اپنا پریشر کتر بند کر دیا یہ دیکھیں فرینڈز دال ماشاءاللہ سے ہماری بلکل ہو گئی ہوئی ہے اب ہم چکن کو الگ کریں گے تھنڈا ہونے کے لئے اس کا ریشہ کرنا ہے اور باقی دال کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں ہاں جی فرینڈز یہ دال ہے ہماری اس کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں جب تک یہ ہمارا چکن تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو بولن لیس کریں گے اور ریشے بنائیں گے اس کے تو اس وقت تک ہم یہ دال گرائنڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس دال ہماری بلکل ہو گئی ہے آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں میں سینڈی مکسر سے کر رہے ہوں مجھے درائیس سے ہوتی لگتا ہے گوڑی پودینہ ہمارے پاس تقریباً 1500 گرام مدرک تھا اس میں سے ہم نے آدھا پکتے وڑا دیا تھا آدھا آپ ڈالیں گے خوشبو کے لئے اور یہ تھوڑی سی ہری میچیں یہ فرینڈز اچھا سا کائن کر لینا اس کی بہت اچھی پوچھبو آتی ہے پوچھنا دھنیاں اور ادھرک یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہم نے چکن ریشے والی بنا لی اس کو شرٹ کر لیا ہے یہ ہماری دال پڑی ہوئی ہے اب ہم اس میں کریں گے مکس یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سارا کچھ بن گئے زبردست اور اب ہم یہ دال اور یہ کباب سارا مکسچر اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کے کباب بنا کے فرائے کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی کچھ لوگ اس میں پیاز بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالتی میں اس میں صرف دھنیا وہ بدینہ ادھرک اور مرچیں ہری ڈالتی ہوں گرائنڈ کر کے بس اسی سے بہت ٹیسٹ آ جاتا ہے پیاز پانی چھوڑ دیتا ہے تو اس وجہ سے پھر جو اگر فریز کرنے ہیں آپ نے تو اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ہاتھ سے بھی بن سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو اور اس سے بھی بن سکتا ہے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے کباب ریڈی ہیں یہ ہم نے ایک انڈا لیا اس میں ہلکا سا نمک اور کالی بھیج ڈالی اور اس کو بیٹ کیا اب ہم اس کو فین میں ہم نے آئیل ڈالا اور اب ہم اس میں فرائے کریں گے فرینڈز میں بیچ میں انڈا نہیں ڈالتی ہوں مجھے کباب ہمیشہ اوپر انڈا لگاوا ہو ان کی کلر اور ان کی لکھ بڑی اچھی لگتی ہے اس لیے یہ دیکھیں فرینڈز ماشاءاللہ سے ہمارے کباب بلکل ریڈی ہیں اور اتنے مزے کے ہیں کہ آپ اگر اسے بنائیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے ٹیسٹی ہیں بلکل ریشے والے اور بہترین کباب یہ ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ ان کو ٹیسٹ کریں بنائیں خود بھی انجوائے کریں گھر والوں کو بھی بنا کے دیں اور رمضان میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر کریں موسیقا 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 موسیقا